بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پرگرام میں میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چونکہ مختلف موضوعات پر بات کرنی ہے اور حکومت کا ردعمل جاننا ہے اس لئے آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی متعلقہ اور سینئر وزیر اور ایک بہت ہی متعلقہ اور سینئر جنرلس موجود ہیں تشریف فرمائیں آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاع جناب پرویس رشید صاحب سر بہت نوازش آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ اور جناب کاشیب اباسی صاحب پروگرام آف دی ریکارڈ کے اوست تینکیو بیری مچ میں سب سے پہلے آپ کی اجازت سے پرویسی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج جو معاملہ چل رہا ہے سر بند کر دیجئے گا آج جو یہ معاملہ جو چل رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کا کہ ان کا ایک معاملہ چلے میں اس کی بند نہیں ہو پارا کہ ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے جو عدالت میں وہ گئے تھے ایک پابندی لگئی تھی علتہ حسین صاحب کی تقاریر پر مقتصرن یہ کہ وہ اس بات پر بہت سیخپا ہیں کہ آپ نے انہیں ویسے تو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس پابندی کے قطعی بھی حق میں نہیں ہیں عدالت کا فیصلہ ہے اس لئے پابندی لگئی بھی وہ اپنی بات ہیں نہ ہی ہم غداری ایس طرح کا کوئی بھی مقدمہ چلانے کے یا درخواست طرح کرنے کے حق میں ہیں لیکن عدالت میں جو کہ حکومت کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا موقف تو کچھ اور ہی تھا تو اس پر فاروطہ صاحب نے کیا کہا وہ ذرا دکھاتے ہیں اور پھر آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں جو پرویز رشید صاحب نے ہمیں مذاکرات میں ایشورنس دی ہے جو عسابدار صاحب نے ہمیں مذاکرات میں ایشورنس دی ہے کہ ہم قطعی اور قطعی قائد تحریکل تابعی کی تقریر اور تصویر کا بلیک آؤٹ نہیں چاہتے یہ تو انہوں نے صرف شکوے کا اظہار کیا اس کے بعد انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور حکومت سے غصے میں مطالبہ کیا اور وہ کیا کیا وہ دکھائیے در سرکاری وقیل یہ موقع اختیار کرتا ہے کہ علطاء بھائی کا یہ جو مبینہ بیان ہے یہ کسی غداری کے زمرے میں آتا ہے ہائی ٹویزن کے زمرے میں آتا ہے تو پھر نجید پیٹیشن کی بے ساتھی کا سہارا وفا کی حکومت کیوں لے رہی ہے وفا کی حکومت کو پھر کھل کر سامنے آنا چاہیے اور واضح طور پر اور کھل کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ علطاء بھائی کے کسی بیان اور ایم کیو ایم کا کوئی کنڈکٹ ریاست پاکستان سے غداری کے زمرے میں آتا ہے تو پھر مردوں کی طرح سامنے آ کر علطاء بھائی اور ایم کیو کے خلاف غداری کا مقدمہ بنائے ہم اسے عدال کو مفیس کرنے کے لئے تیار یہ جو چھپ چھپ کے بار کیا جا رہا ہے یہ پردوں میں بیٹھ در جو منافقت کی جا رہی ہے ہم اس کی مغمت کرتے ہیں سخت الفاظ اور سینہ ٹھوک کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہی خیال ہے تو پھر جائیں ہم عدالتوں میں سامنا کر لیں گے تو اب گزارش یہ ہے محسومانہ سوال ہے کہ حکومت کا ایم کیو ایم کی قیادت سے متعلق کیا موقف ہے وہ جو بند کمروں میں کہا تھا یا وہ جو آپ ڈپٹی ایٹورنی جنرل کے ذریعے تھے